اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پھر ویورز جیسا کہ ہم نے ایک پریپوزیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے سیریز کا اور اس میں ہم ڈیلی بیسیز پہ with the use of suitable examples اور وہ examples اس میں ان کے لیے آپ کو بتا دوں کہ all those examples are selected from different competitive exams یہ بات بھی آپ مائنڈ پہ رکھیں کہ آپ پیپر سال کر رہے ہیں previous ایسے سمجھ لیں تو ہم نے first جو ہے 20 sorry 19 پیپوزیشن کے example دیکھ چکے تھے جس میں ہمارا ہم بے بہا کنسپٹ ڈسکس کر چکے ہیں تو انہیں کنسپٹ کی بنیاد پہ اور کچھ باتیں نہیں ٹھیک ہے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ enjoy کر رہے ہوں گے یہ جو ایک سکیم ہے ایک trick ہے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اچھی ملتی ہے وہ آپ سب سے شیئر کی جائے ٹھیک ہے تو اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جو example تھی 20 20 جی آپ کو visible ہے yes جی اچھا example آپ کے سامنے ہے he is he is میری آپ سے صرف یہی request ہوگی کہ آپ ان examples کو اپنی routine کا حصہ بنائیں ان preposition کو daily basis پہ use کرنا start کر دیں اگر آپ جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر تو ایسے ہی آپ نے یہ سن لیا اور آپ نے کہا جی بس مجھے یاد ہو گئیں حفظ دو گئیں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں بعد میں ایسی باتیں بھول جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے کہ صرف آپ اس کو اپنی routine کا حصہ بنا لیں گے تو پھر جا کے ہی آپ کے پاس آپ کے mind میں بیٹھیں گی اور پھر خود بخود use ہوتی چلی جائیں گی جی اب جس نے وہ پچھلی ویڈیوز غور سے دیکھی ہیں answer اس نے انہیں پتا چل گیا ہوگا اور اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں concept جو ہیں زیادہ پچھلے use ہونے ہیں تو یہ practice ہے کچھ باتیں نئی بھی آئیں گے لیکن پتھلے باتیں بھی ساتھ ہے ایڈ ہوں گے آپ کے سامنے ہے he is swimming the river اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ذرا گھور سننا کچھ لوگ یہ use کرتے ہیں into فوراں into لگا دیتے ہیں پھر دیکھیں میں نے آپ کو تیسری کے چوتھی example میں ایک کے وہاں پہ cup کی diagram پک بنا کے دکھائی تھی اور میں نے کہا تھا اگر tea cup کے اندر contain ہوگی تو وہاں پہ ان کا use ہوگا اور اگر آپ ڈال رہے ہیں آپ جیسے بعد میں ہم نے باتیں کہ کمرے میں جا رہے ہیں کمرے میں آپ آئے ہیں تو وہاں پہ ساری باتوں میں ہم کیا use کرتے تھے into کا into کا لیکن کچھ چیز اندر موجود ہے contained ہے تو اس کے لئے کس کا use کرنا ہے ان کا use کرنا ہے بات سمجھا گئی تو اب وہ نہا رہا ہے مطلب وہ پانی کے ہے تو اندر ہی اب کچھ لوگ آن لگا دیتے ہیں یہاں پر بات سمجھائیے تو پانی کے اندر ہے ایسے وہ thinkہ نہیں ہے جو پانی کے اوپر اوپر تیر رہا ہے تیر نہیں کا مطلب اس کی body جو پانی کے اندر ہی ہے جب وہ پانی میں contained ہے تو وہاں پہ کس کا use ہوگا ان کا use ہوگا ٹھیک ہے تو یہ misconception جو ہے یہ ساتھ ساتھ آپ ہے clear کرتے جائیں جی example number 21 اس میں کوئی خاص بات بتانے کی نہیں تھی آگے چلتے ہیں 21 he hid hide بھی پرسلی hid ویسی بیسٹ ہے جی کدھر جی the tree کہاں پہ چھپا ہے وہ درخت کے اب کہاں چھپنا ہے تو بظائر ہے درخت کے پیچھے چھپنا ہوگا یا درخت کے آگے تو یہاں پہ وارڈ کون سا use ہو رہا ہے جی میں آپ سے یہ شیئر کر دیتا ہوں behind ہوگیا جی یہاں پہ over c ہمارے پاس option ہے about d جو ہے option ہمارے پاس ہے from جی اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ چھپا ہے کہاں پہ درخت کے پیچھے اس کے لئے شاید آپ پتہ چل گیا ہو کہ یہاں پہ use کس کا کرنا ہے behind کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ ایک جوڑی بات ہم اور دیکھ لیتے ہیں بڑے سکون سکون سے چل رہا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھے آ جائیں جی اچھا جی اگر کہیں پہ آپ کو ایسا ورڈ ملتا ہے پیچھے پیچھے جی ہم ایسے کہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایوی رین آفٹر تھی اب دیکھیں اگر یہ درخت کے پیچھے چھپا ہے ایک دفعہ پیچھے کا ورڈ تو بہائنڈ لگا دیا اگر کوئی بندہ باغ رہے اس کے پیچھے دنیا ہے پیچھے پیچھے بات سمجھائی تو اگر کوئی ایسے باغ رہا ہے اور یہ یہ ریسٹ میں ہوتا ہے بہائنڈ کس میں ہوتا ہے ریسٹ میں آپ چھپے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ریسٹ میں ہیں اور اگر کوئی باغ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یا کوئی چل رہا ہے مطلب موشن میں ہے تو اس کے لئے ہم کس کا ورڈ use کرتے ہیں آفٹر کا بات سمجھا گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر دیکھیں دو کنسیپٹ آپ کو بتائیں صرف پیچھے ہو بہائنڈ پیچھے پیچھے ہو آفٹر آپ یہ کہہ لیں یہ ریسٹ میں ہو جس میں ریسٹ میں مین موشن لیس ریسٹ میں تو پھر یہ اور اگر وہ چیز موشن میں ہو جس کے پیچھے آپ ہیں تو پھر آپ کس کا use کریں گے آفٹر کا جس کے پیچھے چھپے کھڑے ہیں وہ بھی ریسٹ میں اور آپ بھی ریسٹ میں تو پھر کس کا use behind کا اور اگر وہ بھی موشن میں ہے اور آپ بھی موشن میں ہیں تو پھر آپ after کا use کریں گے جی example number 22 yes clear ہے 22 he and he quered اچھے بچے ایسے نہیں کرتے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا چاہئے he quered quered کس کے ساتھ کس کے ساتھ دی ایسے یہ بھی بات غلط ہے his wife his wife اپنی wife کے ساتھ وہ لڑا یہ بات غلط ہے جی یہ آپ کے پاس وہ بیچاری اپنے ماں باپ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آگئی اور آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں غلط بات ہے غلط بات جی سی آف اور ڈی فران اچھے آپ اپنی بیوی سے لڑے لڑے آپ لڑے پہلے لڑے تھے آپ مان چکے ہیں تو اس لڑنا ان سے تو یہ تو اس میں کنفیون آپ ہوگی فرام اور وید کے ساتھ کس کے ساتھ فرام اور وید کے ساتھ اب اس بات کو کلر کر لیتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ تو آپ وید یوز کریں گے اس کا میتھڈ کیا ہے لوجک کیا ہے وہ سمجھیں یہ جو ہے نا کورل کا ورڈ کس کا ورڈ ہے کورل یہ دو تران سے یوز ہو سکتا ہے ایک کہ جب آپ کسی آدمی سے لڑ رہے ہیں کسی پرسن سے لڑ رہے ہیں اور ایک جب آپ کسی میٹر پہ لڑ رہے ہیں کسی معاملے پہ کسی بات پہ آپ جو ہے آپ کی آپ میں لڑائی جگڑا ہوگی ہے تو فرام تو کسی صورت میں بھی نہیں آنا اگر وہ پرسن کے ساتھ لڑائی ہے تو پھر آپ یوز کریں گے وید کا اور اگر وہ ہی لڑائی کسی میٹر پہ ہے تو پھر آپ یوز کریں گے اوور کا کس کا یوز کریں گے اوور کا لیٹ سپورز اگزیمپل لیتے اگزیمپل اس کی بوت انڈیا اینڈ پاکستان کورل کس کے اوپر اوور دی میٹر آف کشمیر دیکھیں میٹر بھی آگیا کورل بھی آگیا اوور بھی آگیا لکھ سکتے ہیں بوت انڈیا اینڈ پاکستان کورل اوور دی میٹر آف کشمیر ہمیشہ کیا کرتے ہیں یہ لڑتے رہتے ہیں کس کے معاملے پہ کشمیر کے معاملے پہ یہاں تک بات سمجھا گئی ہم چلتے ہیں آگے اور ہمارا جو آگے اگزیمپل ہوگی وہ ہوگی ٹوئنٹی تھری کیا ہوگی آج بھی کوشش یہی کریں کہ ہم دس اگزیمپل کر لیں اللہ ہمیں ہمت دے ٹھیک اب دیکھیں آپ ایک اور بھی اس کے لئے اگزیمپل بنا سکتے ہیں کہ اگزیمپل اوور بیڈ فوڈ اگزیمپل اس میں آپ کیا کریں گے مطلب وہ جو ہے بیڈ فوڈ کا معاملہ تھا اس پہ لڑ پڑے next i wish i wish to remind i wish to remind you to promise promise اوپر جو quirl کا word use اس کے لئے میرے mind میں ایک اگزیمپل آ رہی ہے ہمارے سر نے بتایا تھا کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے تھے کہ ایک لڑکے نے کسی کو کوئی بات کی مین آئی مطلب کچھ بھی ٹھیک ہے تو اس نے کہا آپ تمیز سے بات کریں تمیز سے تو اس نے کیا کیا اس نے کہا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رہن آئی ٹھیک اور صدق اللہ لازیم اس طرح سے وہ اخلاق بھی نہیں ہونا چاہیے لڑنا نہیں ہے اور اس اخلاق سے بھی بچ نا ہے سمجھا گئی بڑے خوش ہوئے ہے جی فرام فرام اچھا جی i wish to remind you i wish to remind you the promise آپ کو آپ کا promise یاد دلانا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی remind کا word use ہوگا جب بھی remind کا word use ہوگا بات اس کی لئے fixed preposition کون سی of تو یہ آپ نے یاد اکھنا اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں تھی of کا word use کر نا ٹھیک ہے جی example ہماری 24 actually i invite you i invite you تھپ جاتا ہے اندھر لیک لیک کے اس سے پہلے ابھی فیزکس کا لیک چرو ہوا ہے to کم کم and جی ڈی ڈی ٹی ٹو مارو ایک اچھی چیز تھی مجھے بڑا ہی جو ہے اس پہ کوشش کرنے کے باد یہ ملی تو پھر جو ہے میں نے سوچا یہ سب سے شیئر کی جانے چاہیے چاہیے بی اپشن کیا ہے جی ٹو سی میں فار اور ڈی ہے اپان اب کیا ہوا آئی انوائٹ یو ٹو کم ٹی ٹو مارو کہ وہ چاہیے پی لانا چاہتا ہے کیا کہ میں آپ کیا کروں گا آئی انوائٹ یو میں آپ کو مدعوب کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کس لیے ٹو کم ٹو ٹی ٹو مارو کا لہم کیا کریں گے چاہے پی ٹھیک اچھا اس کے لیے پھر فکس پرپوزیشن انوائٹ انوائٹ میں اگر کسی موقع پہ بلائے کسی اکیین پہ کسی موقع پہ بلائے تو ہمیشہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے ٹو کا یہاں پہ لکھ لیں اکیین جی سپیلنگ کی کو مسٹیک ہو جائے تو معاف کی جی گا اور خود کر لی جی گا ہم بھی انسان یہاں تک بات سمجھا گئی 24 ایک دفعہ ہم نے ویڈیو فیزکس پہ دے رہے تھے شاید تو ایک سٹوڈنگ نے کمیٹ کے سر پہلے بزالتے ہیں ٹکے تو یہ چھوٹی موٹی آپ خود دیکھ لی جائے جی اچھا جی 24 پہ ہم تھے ہم چلتے ہیں 25 کی طرف اور 25 میں زیادہ ساری باتیں ہمارے سیکھنے کی ہیں تو ہم اس میں سیکھیں گے جی he is he is looking he is looking کیا ڈیش عجاب جی اچھا جی اس میں option کیا کیا ہوں گے option ہے in b میں آپ کے پاس option ہے into c میں option ہے far اور d option ہے اس کا with دیکھیں اب وہ جہاں کی لیے ڈونڈ رہا ہے نا دیکھنے کیا مطلع جہاں ڈونڈ رہا ہے دیکھیں تو اس میں اب look کا word ہے اس کو غور سے سمجھ لیں جہاں بھی آئے look تو ہم اس کو فورا سے چھٹکیوں میں کیا کریں گے پک اپ کریں گے اچھا جی look کسی پہ دیکھنا محبت پری نظروں سے کسی پہ دیکھنا کسی پر دیکھنا اس کے ساتھ آپ پر دیکھنا یا کہیں دیکھنا دیکھ ایٹ اور اگر کسی کو آپ تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے فار تو یہاں پہ آپ ریکٹ میں کیا لیکھیں گے فار تلاش کر اچھا دی یہاں پہ after look کے ساتھ ہی use ہوتا ہے look after آپ نے ورڈ یہ فکر سنا ہوگا دیکھ into into کیسے کے لیے ہے مطلب look into جب آپ کوئی investigate کر رہے ہوتے ہیں کوئی چھان بین کرتے ہیں تلاش کرنا نہیں تلاش کرنا دون میں آتا investigate کر نا مطلب to investigate یہاں پہ لکھ دیتا ہوں to investigate کے لیے آپ کس کا use کریں گے look into کا دیکھ بال کے لیے look ہمارے پاس look far جو ہے یہ use ہو گا تلاش کے مطلب میں اور last پہ آئے گا look at تو وہ کہیں پر دیکھنے کے مطلب میں use ہو گا جی next next ہے جی ہمارے پاس 26 example 26 میں example ہمارے پاس my uncle اچھا اگر آپ اوپر میں جو میں نے آپ بتایا ہے اس کی اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے اس میں پریکٹس کروا دیتا ہوں at کے لیے let's suppose ہم کہہ دیتے ہیں look at him her her لگا دیں look him the boat look at him look at him look at her the boat یا فار کل لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں after کے لیے use کر لیں far کے لیے شاید اوپر ہو گئی ہے yes far کے لیے ہو گئی ہے تو آپ کس کے لیے use کر لیں after کے لیے تو کیا ہے after his mother's death after his mother's death اللہ پاک ساہی سلامت رکھیں he was looked after by his aunt تو خالہ نے کی اچھا into کی the committee is looking into the matter یہ committee بنا دی گئی ہے جیسے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے تو committee بنا دی گئی ہے جو کیا کر رہی ہے اس کے اوپر looking into کر رہی ہے investigate کر رہی next my uncle looks looks dash my property اچھا یہی پھر اوپر والا concept use ہو گیا ہے آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے ٹھیک اے میں ہمارے پاس ہے فار ب میں ہمارے پاس after سی میں ہمارے پاس ہے into concept وہ ہی اوپر والا ہے آپ کو پتا چل جانا چاہیے اور یہ پہ کیا ہے اس کے جو انکل ہیں اس کی property کا خیال رکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گا look after دیکھ بال کرنا look after ٹھیک ہے اور twenty seven ہمارے پاس جو یہاں پہ example ہے ویڈ ویڈ آتا ہے تو ساتھ اس کی پوزیشن خود و خود آجاتی ہے پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ رول دیکھ لیں یہ خوف زدہ ہونا یہ جب بھی آئے گا ٹھیک ہے افریٹ جب بھی آئے گا تو آپ اس کے لیے اور یا اس جگہ تو اس کے لیے جو ہم فکس پرپوزیشن یوز کریں گے اس کے لیے جو آپ فکس پرپوزیشن یوز کریں گے وہ آف ہوگی وہ کیا ہوگی آف ہوگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی شیعت بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ورڈز ہوتے ہیں جو سیم میننگ ہو سین نام ہو یا جو بعض وقت سیم جیسے ظلم محبت ٹھیک ہے تو مہربان ہونا اس طرح سے جو ہمارے پاس ظالم اور مہربان اس طرح سے ایک ہی طرح کی جو ہمارے پاس پرپوزیشن یوز ہوتی ہے اب دونوں ڈرنے کے مطلب میں آتے دونوں کے لیے ہم کس کا یوز کریں گے فکس پرپوزیشن آپ کا یوز کریں گے بات سمجھ جائے تو یہاں ایک اور بات بڑی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر جس سے بندہ ڈر رہا ہے اگر وہ بھی دیا گیا ہو یہ یوز تب کرنی ہے کب یوز کرنی ہے کہ جس سے بندہ ڈر رہا ہے وہ کر پائے ہوں گے تو اسی سریز کے ساتھ آپ ڈیلی چلتے رہیں اسی ویک میں ہمارا یہ پرپوزیشن اینڈ ہوگا اور پھر ہم آئیٹیکل سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک اللہ حافظ